جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بھی لوگ لوگوں کے چہرے مسخ ہوں گے ایسے واقعات ہوں گے اللہ ہم سب کو بچائے کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے سور کی شکل کے بن گئے یہ تو خالص عذاب ہے نا یہ تو ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے کین ایسا ہوگا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے فرمایا خصفن زمین میں لوگ دھسیں گے بھی حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا کوئی وجہ تھوڑی تھی حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کی خلاف بددعا کیے وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع زمین پھٹی ہے اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کو پیسے دے کے تحمت لگوائی قارون کیوں دھساتا زمین میں قارون نے ایک عورت کو پیسے دیئے اور کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا ہر وقت مجھے زکاة کا کہتے ہیں ہر وقت یہ کرو یہ نہیں کرو ان کی وجہ سے میری چودراہت ختم ہو رہی ہے لہٰذا تو ان پر کیا لگا دے الزام اور میں اتنے پیسے دوں گا عورت کو کیوں خریدا ہے لوگوں کی نیچر ہے عورت جب کسی پر فہش الزام لگاتی ہے نا لوگ فوراں بولو بھائی یقین کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایسا ہے بھی یا نہیں ہے تب ہی قرآن میں جب صحابیات کو بیعت کا حکم دیا نا کہ نبی سے بیعت کریں تو اس میں یہ الفاظ بھی دھورائے گئے ہیں وَلَا يَعْتِيْنَ بِبُحْتَان کسی پر جھوٹی تحمت نہیں لگائیں گی مردوں سے جب بیعت لی گئی ہے تو ایسے الفاظ نہیں کہ جھوٹی تحمت نہیں لگائیں گے کیونکہ مرد عام طور پر کسی پر تحمت نہیں لگاتے عام طور پر لیکن عورت کے پاس جو سب سے بڑا ہتیار ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھیں بات کو یہ ہمارے معاشرے میں میں نے اچھے اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ عورت نے کسی پر الزام لگایا اور ان علماء نے یقین کر لیا علماء کو دیکھا ہے میں نے تو آپ سوچو تو ٹھیک ہے بہت سے علماء نہیں کرتے لیکن جب علماء کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا میرے پاس ایسے کیس آ چکے ایک عورت کو طلاق ہوئی اس نے شوہر پر فہوش الزام لگایا وہ کیس آیا دو تین علماء کے پاس انہوں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو کیسا آدمی ہے اس کی بیوی اس پر الزام لگا رہی ہے میں نے کہا آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ الزام صحیح بھی ہے کہ غلط ہے کہہ رہے ہیں یار یہ معصوم بچی لڑکی رو رہی ہے غلط نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا کیونکہ میں ان میہ بیوی کے حالات پہلے سے جانتا تھا میں پہلے سے جانتا تھا مجھے پتا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے غلط چونکہ اس عورت کو اب میں زیادہ اس لیے جاتا ہے کہ پھر لوگ جن کے بارے میں ہو رہا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کردار کو اور کچھ واقعات کے پہلوں کو چینج کرنے کی عورت کو پہلے طلاقیں ہو چکی تھی دو تین دفعہ اب جب دوبارہ اس کو طلاق ہوئی ہے نا تو اس کی معاشرے میں کیا تھی بدنامی کہ لوگ بولیں گے کہ یار یہ عورت ہی غلط ہوگی تو ایسے موقع پہ اس نے کیا لگا دیا الزام شہر پہ لگا دیا کہ یہ کیا ہے یہ یوں کرتا ہے یہ یوں کرتا ہے اب میہ بیوی کے اندر کی باتیں میہ بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ایسے موقع پہ شریعت یہ کہتی ہے خاموشی اختیار کرو نہ عورت کو سچا کہو نہ جھوٹا کیونکہ سچ کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن آپ کے پاس جب تک کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کیا کروگے خاموش نہ عورت کو جھوٹا کہوگے نہ سچا خاموشی بھئی ہمارے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے الزام کے لئے تو گواہ چاہیے نا غالباً وہ تھے امام شاہ بھی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے بہت بڑے جج تھے قاضی تھے نا اپنے دور کے ان کے پاس ایک عورت آئی روتے ہوئے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرنے لگی اور ایسے رو رہی تھی کہ ان کے پاس کوئی تابعی بیٹھے ہوئے تھے یا صحابی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اس عورت کی فریاض سنیں اور اس کے شوہر کو بھلا کے سزا دیں یہ واقعی سچ بول رہی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کیونکہ ان کا تو کام یہی تھے نا وہ تو جج تھے وہ تو صبح و شام رونے دھونے دیکھتے رہتے تھے وہ نہیں متاثر انہوں نے کہا کہ اگر یہ رونا کسی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ان کو کوئے میں ڈال کے آئے تھے نا وہ بھی سچے ہوتے کیونکہ خود کوئے میں ڈالا اور اببہ کے سامنے آکے رو رو کے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا قرآن کہتا ہے وَجَاؤُ أَبَاهُمْ عِشَاءٍ يَبْكُون رات کو اببہ کے پاس روتے ہوئے آئیتیں سارے روتے ہوئے تو خود کوئے میں ڈالا ہے اور رو رو کے اببہ کو دکھڑا سنا رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بھائی مر گیا اور ہم بہت غم ہے میں تو رونا قطعن اس کی علامت نہیں ہے کہ جو رو کے بعد بیان کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہا ہے جو بڑا کذاب ہوتا ہے نا وہ بہت تمیز سے روتا ہے بلکہ میں تو اب کسی کے جنازے میں کسی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھوں تو میں نے ڈر ہوتا ہے اسی نہ نہ مارا ہو کہیں اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لی ہیں مارکیٹ میں کہ جنازے میں جو لپٹ لپٹ کے رو رہا ہے نا ایسا نہیں کہ آپ اس کو خامخمے قاتل قرار دے دیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے مجھے وصفصہ اتنے میں نے جھوٹے رونے والے دیکھ لی ہیں کہ مجھے اس پہ وصفصہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں کمبخت نے مارا نہ ہو کیونکہ جو مار کے بھی بہت روتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس پہ تو شکی نہ جائے لیکن ایسا نہ ہو خامخمے کسی بے گناہ کو آپ پکڑے کے چترول لگا دے کہ تو کیوں اتنا رو رہا ہے تو نہیں مارا ہے ہو سکتا ہے ویسے ہی رو رہا ہو لیکن رونے سے متاثر نہ ہو کہنے کا مطلب یہ تو انہوں نے فرمایا بھائی میں شوہر سے بلا کے تفتیش کروں گا اس کے رونے سے میں متاثر نہیں ہوں گا تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں شوہر جب دیکھتی ہیں کہ بدنامی سے بچنا ہے تو کیا الزام لگاؤ فوہش چوری کا نہیں لگائیں گی الزام اور یہ نہیں لگائیں گی کہ بے نمازی ہے یہ نہیں لگائیں گی کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے یوں ہے نا 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 الزام لگے گا تو کیا سب سے بڑا حربہ ہے کہ یہ لڑکیوں کو تارتا ہے یہ کردار کا کیا ہے دو نمبر ہے اور اس الزام کو لوگ فورا ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی سیاسی لیڈر ہو اس کی بیوی الزام لگا دے یا کوئی مذہبی لیڈر ہو اس کی بیوی لگا دے تو یہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو الزام دبا کے ایک دوسرے پہ لگتے ہیں مرد بھی آج کل لگانے لگے ہیں وہ عورت پہ الزام ڈال دیں گے یہ ایک خاتون بڑی مشہور خاتون ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں نام نہیں لوں گا ان کے میاں نے عورت پہ فہش الزام لگائے میرے پاس کیس آئے تو مجھے پتا تھا کہ اس بندے نے جھوٹے الزام لگائے ہیں تو اب مرد بھی ایسا کرنے لگے ہیں کیونکہ فہش الزام کو لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ یار یہ تو میاں بیوی یہ تو اس کی بیوی ہے یہ تو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہوگا لہذا اپنی عزت بچانے کا آج کل سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سامنے والے کو بد کردار کہہ دو عورت ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے مردوں سے چکر چل رہے ہیں شوہر ہے تو اس پہ یہ الزام لگا دو اس کے لڑکیوں سے چکر چل رہے ہیں یہ بہترین الزام ہے مارکریٹ میں فوراں چلتا ہے اس لئے کہ آپ کے وضاحتی بیان آنے سے پہلے پہلے ویڈیو ملینز تک پہنچ چکی ہوتی ہے اب آپ وضاحتیں دیتے رہو بیٹھ گے اور وضاحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا وہی قصہ ہو جائے گا چکر میں تو ڈال دیا ہے سنا دوں جلدی سے چکر میں ڈال دیا والا پھر بس بات ختم کرتا ہوں موضوع سمیٹ کے وہ ایک نابینہ آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا نہیں نابینہ نہیں ایک آدمی اونٹ پہ سفر کر رہا تھا کسی دوسرے شہر جا رہا تھا راستے میں اس کو نابینہ ملا جب نابینہ ملا ہے تو اس نابینہ نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لو معذور آدمی وہ اس نے کہا چل بیٹھ جا اس پہ ترس کھایا اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اچھا وہ آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی اس آدمی نے بیوی کو آگے بٹھایا خود پیچھے بیٹھا اور اس سے پہلے پیچھے نابینہ کو بٹھا دیا کہ چل یار تجھے بھی پہنچا دوں گا نابینہ مازور ہے اب سفر کرتے کرتے کسی دوسرے ملک میں پہنچے وہاں تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا نابینہ نے شور مچایا بولا لوگو یہ میری بیوی ہے اس کمبخت نے میں نے اس کو لفٹ دی تھی میں اپنی بیوی کے ساتھ اونٹ پہ سفر کر رہا تھا اس کمبخت کو میں نے لفٹ دے کے بٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا اب اجنبی شہر میں تو لوگ نہیں جانتے پہلے کوئی نادرہ کے سیٹیفیکیٹ بھی نہیں ہوتے تھے لوگوں نے پکڑ لیا بھئی اس بندے کو ہاں بھئی تو کمبخت تو ایک مازور آدمی سے اس طرح کھیل رہا ہے اس نے کہا بھئی میری بیوی سے پوچھ لو کس کی بیوی ہے بیوی سے پوچھا اس نے کہا میں تو اس آنکھوں والے کی بیوی ہوں نابینہ کی تھوڑی ہوں اسل میں یہ میری بیوی تھی جب اس کو اجنبی شہر میں آئی ہے تو اس کو آنکھوں والا بندہ مل گیا تو دونوں نے آپس میں کیا کیا ہے مک مکہ کیا ہے کیونکہ اجنبی شہر ہے یہاں تو کوئی نہیں یہاں تک کون کس کی بیوی دونوں ملے ہوئے ہیں اب پبلک دو حصوں میں ڈیوائیڈ کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں بھی چھوٹ بول رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے اس کی کوئی کہہ رہا نہیں وہ پھڑا ہو رہا ہے لوگوں میں لوگ کہہ رہے ہیں یار دیکھو معذور آدمی سے ناجائز فائدہ تو لوگ اٹھاتے ہیں نا یہ اٹھایا اس کی بیوی بھی ہو تو یہ نابینا بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے یار بیوی مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں ملی تو چکر میں تو ڈال دیا نا کونے میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں اگر اس جھگڑے میں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو فری کی بیوی مل جائے گی نہیں ملی تو چکر میں تو اس کا تو اپنا مزہ ہے کنفیوز تو ہو گئے نا لوگ کچھ طرز تو کھائیں گے نا تو فہش الزام ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی پہ بھی ڈال دو ملینز تک ویڈیو وائرل ہوتی ہے لوگ یقین کریں نہ کریں چکر میں بہرحال پڑ جائیں گے کردار مشکوک بہرحال ہو جائے گا جب کردار مشکوک ہو گیا تو اب بات میں جان نہیں رہے گی لوگ کہیں گے اب بندہ تو ہے نا ایسا کچھ کہیں گے ہاں ہے کچھ کہیں گے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کچھ وسوسوں میں آ جائیں گے تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فالٹ ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ کسی کی ذاتیات کو اچھالنے کی قطن اجازت نہیں ہے اگر شوہر واقعی بد کردار ہے عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بد کرداری کو لوگوں کے سامنے جا کے بتائے اسلام اس کو ٹھکائی لگائے گا اس کو نہیں لگائے گا اگر بیوی واقعی بد کردار ہے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی بد کرداری لوگوں کے سامنے بیان کریں اگر آپ نے بیان کی آپ کو اسی کوڑے لگیں گے اسلام یہ کہتا ہے آپ کو ٹھکائی لگے گی اب تو لیان بھی نہیں ہو سکتا اب تو آپ کو ٹھکائی لگے گی لازمی اگر کوئی بتایا کہنا نا میری بیوی ایسی تو بھائی چھوڑ چاڑ کے ختم کر طلاق دے اگر تجھے اس کے بارے میں شبہ ہے علیت کی اختیار کر لو تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے شریعت نے اصول ہی شریعت نے کہا نہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں نہ آپ کسی کو تانہ دے سکتے ہیں تانہ بھی دینا جائز نہیں ہے کہ تو ایسا ہے تو بھائی وہ ایسا ہے تو اللہ ہے اسے حساب لے گا نا سزا دینے کا اختیار کس کو ہے گورنمنٹ کو لیکن گورنمنٹ بھی جب سزا دے گی جب شہادت کا نساب پورا ہو جائے گا اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پھر وہ تو پتہ کیسے چلے گا تو پتہ چلانے سے کیا سواب ملے گا آپ کو شریعت ہمیں ظاہر کو دیکھتی ہے بس لوگوں کے کس کو دیکھو ظاہر کو چھپ کے کون کیا کر رہا ہے وہ جانے بولتے کیوں نہیں بھائی اللہ جانے وہ اللہ انتقام لے گا آپ اپنی باؤنڈی سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو تو اب اگر کوئی بھی کسی پہ الزام لگایا کرے نا شوہر الزام لگائے اچھا جس شوہر نے بیوی پہ الزام لگایا نا عدالت کے سامنے جج نے الٹا شوہر کو ڈانٹا الٹا شوہر بہت اچھا کیا کہ تُو کیا یہ تُو اپنی بیوی کے حزت کا جنازہ نکال رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر ٹھیک ہے نا تجھے شرم نہیں آتی سمجھدار جج تھا اس الٹا اس نے ڈانٹا تو اسی طرح کوئی عورت الزام لگائے تو بجائے اس تحقیق میں جانے کے یہ الزام صحیح ہے یہ غلط ہے بولنا یہ چاہیے کمنٹس ہی ہونے چاہیے کہ بھئی اگر وہ ایسا ہے تو محترمہ آپ علیدگی لے کے الگ زندگی گزارو ختم ہو گئی بات وہ کون ہے کیا ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتی رہی ہو ساجد زندگی ٹھیک ہے نا اور مرض الزام لگا رہا ہے تو اس کو بھی ہمارے ہاں الزام لگانے والے کو برا نہیں کہا جاتا بلکہ الزام پہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح الزام ہے یا غلط ہاں وہ الزام جس کا حقوق العباد سے تعلق ہے اس میں تفتیش ہونی چاہیے جیسے کوئی کسی کے پیسے کھا گیا یہ حقوق اللہ میں نہیں ہے بلکہ یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں ہے اس میں ہونے چاہیے اس میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا ضروری ہے کیونکہ اگر حقوق العباد میں اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوتے ہیں اسے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے نا تو اللہ اپنا حق تو خود لے گا اس میں لوگوں کو ٹانگڑانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اللہ نے مخلوق کے حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو پہلے سے جا کے بتا دو کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے یہ بندہ دو نمبر ہے یہ پیسے لیتا ہے پی جاتا ہے تو یہ جو آپ کو کہنا ہے نا میں کاروبار میں اتنے پیسے لے کے تمہیں دوں گا تو اس کو بتا دیا جائے یہ بندہ ٹھیک نہیں اور اگر کوئی مشہور شخصیت ہے جو چندے لے لے کے لوگوں کے ہڑپ کر کے تو اس کے خلاف کلپ بنانا بھی جائز ہے لیکن وہ بھی جائز ہے جب آپ کے پاس پورا ثبوت ہو ورنہ خامخہ میں چکر میں ڈالنا یہ اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے تو بات کو چلی